اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں سادیہ زفر میں ہوں اتھار ادیل اور میں ہوں حفظہ امتیاز ایڈلائنز آپ نے جان اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیراعظم شہباز فریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے اب سے کچھ تیر پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے جس کے مناظر بھی آپ اس وقت ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ اتاتارڑ بھی اس وقت موجود ہیں وزیراعظم شہباز فریف کی آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس ان سے ملاقات ہوئی ہے خواجو آصف بھی یہاں پر موجود ہے اور اتاولہ تارڑ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز فریف کی یہ ملاقات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے جس کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم سے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں وزیراعظم شہباز فریف سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کی یہ ملاقات ہے اور اس وقت یہاں پر خواجو آصف بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اتاتارڑ بھی یہاں پر موجود تھے چیف جسٹس کے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے چودہ ستمبر کے حکم پر نو سوالات ریجسٹرار سپریم کورٹ کے جواب کی تفصیلات سامنے آگئی ذرائع کے مطابق ریجسٹرار نے جواب میں کہا الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی کاؤس لسٹ جاری نہیں ہوئی جہانزے باباسی ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں جان لیتے ہیں جی جہانزے بتائے گا کیا جواب دیا گیا دیکھیں ذرائع کے مطابق جو چودہ سپٹیبر کو ڈپٹی ڈی سٹار کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس کے اوپر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کیو جیسٹرز کو ایک جواب یا تفصیلات جمع کروائی ہیں وہ تفصیلات جو ذرائع کے مطابق سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ریجسٹرار کمیشن اور طریقہ انصاب کی درخواستوں کے اوپر کوئی قادرز جاری نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں درخواستوں کے پر سمات نہیں ہوئی ججز کسی چیمبر میں ان درخواستوں پر سمات کے لیے نہیں بیٹھے پنجاب میں آ کر قانون توڑنے والوں کو مو توڑ جواب ملے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب نام لیے بغیر پی ٹی آئی پر تنقید کہا نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے کام کوئی نہیں کرتا گالی نکالنی آتی ہے تو وزیر علیہ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو لشکر لے کر آ جائے اور پنجاب کی حدود کے اندر کسی بچارے کی بس اتر کے کسی کوئی بینک کھڑی تھی خود ایکے فورٹی سیون ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیئے اس بچارے کی گاڑی کے یہ کیا درست دے رہے ہیں قوم کو وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں اس کی طرف دیکھ لو پہلے پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو یہ مریم نواز نہیں ہونے دیکھ روز لشکر لے کے آ جاتے ہیں تو جو پنجاب کی سرحد میں داخل ہو کر انہوں نے موٹر وے پہ ون وے پہ گاڑی چلا دی جو ہزاروں لوگ کمیوٹ کر رہے تھے ہزاروں ٹریولیس جو تھے موٹر وے پہ ان کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈال دی پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کا کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں اہم خبر مقصود نشیستوں کے سپریم کورٹ کے کمیشن کے دو ارکان کی مقصود نشیستوں کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کی تجویز ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے اجلاس میں دونوں ارکان کا قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق الیکشن کمیشن کا مقصود نشیستوں پر مشابرتی اجلاس کل پھر ہوگا سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں مقصود نشیستوں سے مطالق عدالتی فیصلے نے مواملے کو پیچیدہ سے دیا آپ کس قانون کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ پارٹی چھوڑو کسی اور پارٹی میں جاؤ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بے شمار عجوب آئین سے متصادم ہیں اسی پر انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں ہم لوگ عدلیہ میں جاتے ہیں اس لیے کہ سوالات ختم ہوں معاملات تیہ پا جائیں یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے معاملے کو اس قدر پیچیدہ کر دیا گیا ہے اس قدر الجا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی گتھی کو سلجانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے آج یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اس قرآن عرضی کے اندر کہ عدالت بھی اس کا کوئی بینچ چھوٹا یا بڑا بینچ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے آج یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے عدلیہ اگر وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا وزیراعظم شہباز فریف سے سیکیٹری جرنرل یو این انتونیو گاترس کی ملاقات ہوئی وزیراعظم کا انتونیو گاترس کے جانب سے مستقبل کی سربراہی کانفرنس کے نقاط کا خیر مقدم شہباز فریف کہتے ہیں کہ کانفرنس ترقی پذیر ممالک و پائدار ترقیاتی اہداف کے حسول میں معاون ہوگی وزیراعظم نے انتونیو گاترس کو مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر بھی بریفنگ دی ادھر شہباز فریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یورس سے بھی ملاقات ہوئی پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق بھی ہوا ہے وزیراعظم شہباز فریف سے سیکیٹری جرنرل انتونیو گاترس کی ملاقات ہوئی وزیراعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے پر امید وزیراعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی ایم ایف معاہدے پر کھل کر بتا دیا وزیراعظم نے آئی ایم ایف معاہدے پر دوست ممالک کا شکریہ داقیا سعودی عربیہ کا چین کا اور یو ای کا ان کے پرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا حکومتوں اور اداروں نے مل کر ہم نے جو معاشی جرنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ دنرات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ان میں بتدریج بہتری آ رہی ہے نیو یورک میں اقوام اتہیدہ اچلاس کے موقع پر وزیراعظم شہبہ شریف اور ترک صدر طیب رجب اردوان کے ساتھ سائٹ لائن پر ملاقات ہوئی ہاگستان اور ترکیہ کے دمیان ہمارے برادرانوں ساتھ اتہائی پرجوش تقریر تھی اور جس طرح انہوں نے غازہ اور فلسطین کا مشلہ میان کیا پورے ہال میں جتنی بے اقوام موجود تھے دروں کو بہت چھوا وزیراعظم شہبہ شریف نے قوام اتہیدہ کے زیر احتمام پائدار ترقی کے احداث سے متعلق مباحثے میں خطاب کرتے ہوئے کہا سکول سے باہر دھائی کروڑ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے وزیراعظم شہبہ شریف کی قوام اتہیدہ اچلاس کے موقع پر سائٹ لائن پر مالدید کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ان کا کہنا تھا ہم نے جنوبی ایشیا میں امن خوشحالی اور اس تحکام کے لیے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی مشترکہ سمیتاری کی اصم کا آیادہ کیا ہے یا تحکم سانی ٹیس کے نتائج جاری نہ کرے عدالت نے چھبیس ستمبر کے لیے وزارت ہیلتھ سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے عدالت کو آج شام ساڑھے چار بجے بتایا گیا کہ ابھی تک یونیورسٹی نے نتائج کا اعلان نہیں کیا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل یونیورسٹی کو سٹے آرڈر سے متعلق فوری طور پر اطلاع دی سیکیورٹی اداروں کی بڑی کاروائی تربت سے خودکش بمبار خاتون گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی پریس کانفرنس میں تحل کاخیز ان کشافت بتائے کہ دہشت کرد بلیک مل کر کے بلوچ خواتین کو ورغل آتے ہیں بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی تربت سے خاتون خودکش بمبار گرفتار دہشت گردوں کی حقیقت بتا دی ذرائع کے مطابق گرفتار خاتون خودکش بمبار کی شناخت عدیلہ بلوچ کے نام سے ہوئی وہ گرفتاری کے وقت تربت ٹیچنگ ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کر رہی تھی میڈیا سے ایک سوسی گفتو میں عدیلہ بلوچ نے کہا میں ایسے ناصر کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بیکایا مجھے اس طرح بیکایا کہ میں خودکش عملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری تیت جان چلی جائے گی لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے عدیلہ بلوچ نے کہا میرا بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی ہے آپ نہ کریں وہاں پہ جا کے ایسے سکت آلاتے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں عدیلہ بلوچ کی جانب سے کی جانے والی گفتکو بلوچ نوجوانوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ بلوچستان کی ترقی کا راستہ اپنائیں نہ کہ دہشت گردوں کا بربادی کا راستہ اختیار کریں خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد ملتان میں نواز شریف زری یونیورسٹری بس کی ٹکر سے بائی سالہ طالبہ کے جانباق ہونے کا کیس عدالت نے گریفتار بس ڈرائیور آمیر کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے آمیر چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں جی بتائے گا اس بارے میں جب مناحل نامی سالبہ اپنی موٹر سائیکل پر انیورسٹری آ رہی تھی تو سامنے سے آنے والی بس پر اس کی ٹکر ہوئی تو جس کے بعد مناحل کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد لوہیکین کو ڈیٹ پاوڈی حوالے کی گئی لیکن جو اس کے مناحل شابان کے والدین ہیں ان کے مطابق جب پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی پولیس نے اپنی مردی سے ایف آئی آر درس کی اپنی مردی سے ملزم کو گرفتار کیا جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح ہمارے ساتھ نہ پولیس نے تعاون کیا ہے نہ ہی یونیورسٹری انتظامیہ نے تعاون کیا ہے ان کے والدین کے مطابق جو پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درس کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہمیں پولیس کی ایف آئی آر کو نہیں مانتے ہمارے جو ہم اپنی طرف سے درخواست دیں گے اس کے مطابق پولیس کاروائی کرے اور یونیورسٹری انتظامیہ کے خلاف بھی ہم کے والد کے یہ کہنا تھا کہ ہمیں یونیورسٹری میں دو سے دھائی گھنٹے رہا اپنی بیٹی کی مہیب لینے کے لیے لیکن پولیس اور یونیورسٹری انتظامیہ نے ہمیں بہت زیادتی کی ہمیں دیکھ بوڈی کی حوال کی میں بھی دو گھنٹے لگے صرف کانونی کاروائی کا کہہ کر ہمیں دو گھنٹے وہاں رکھا گیا کہا گیا تھا ساتھا کاغت پہ سائن کر دیں آپ کوئی کانونی کاروائی نہیں جاتے لیکن اس کے بعد پولیس نے جب قلبہ نے اہتزاد کیا تو پھر پولیس میں اس درائیور آمیر کو گرفتار کر گیا آج اطالب میں پیش کیا اور اس کا چار روزہ جسمانی ریمان حاضر کیا گیا ہے یہ بھی جب سکوڈنٹ نے اہتزاد کیا ہے تو اس کے بعد پولیس کو ہوش آیا ہے کہ درائیور کو گرفتار کرنا ہے یونیورسٹری انتظامیہ کے کے پوچھ کرنی یہ بھی بعد میں خیال آیا ہے پولیس کو حامید چودری بہت شکریہ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر احمل ولی خان کا کہنا ہے تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے ریٹائر ججز کو ایڈھاک پر نہیں لگانا چاہیے سب کو معلوم ہے ججز کو کون تائینات کرواتا ہے کراچی میں نیشنل لائیڈز پارم کی تقریب حل برداری میں وقلہ سے خطاب کرتے ہوئے احمل ولی خان نے کہا عدلیہ کے نظام میں موجود خرابیاں دور کرنے کے لیے وقلہ کو مزید کام کرنا ہوگا جو ڈشری کی آزادی کے لیے ہمارے 21 کارکنوں نے جانوں کی نظرانے پیش کیے ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں کو معافی مانگنی چاہیے ان کی جانب سے یہ کہا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے پونچ میں عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے بھارت نے مقبوزہ کشمیر کو بدترین جل میں تبدیل کر دیا ہے کشمیریوں نے جالی الیکشن کو مسترد کر دیا مضبوط اور روشن پاکستان میرے بزرگوں دوستوں نوجوانوں تحریکِ ازادی کشمیر کی بقا کی وائد زمانت ہے آج پوچھو فلسطین سے پوچھو لیبیا والوں سے پوچھو شام والوں سے جہاں جہاں افواج موجود نہیں تھی وہاں پہ انسانیت کی تضلیل کا کون سا تماشا ہے جو دنیا نے نہیں دیکھا یہ جو اپنی خاکی کو خون میں لڑا کر بلوچستان سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر گلگت تک مسلح فواج پاکستان کی خاکی پہنے ان سرادوں پر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہے ہیں گزشتہ ستر سالوں میں یہ ان کی بدولت ہے ان کی قربانیوں کی بدولت ہے کہ یہ سارا نظام حکومت قائم ہے گورنرس اندھ کامران خان تسوری سے آرد کانسل کے صدر احمد شاہ نے ملاقات کی اور ورلڈ کلچر فسٹیول کراچی کے حوالے سے آقا کیا گورنرس اندھ کامران خان تسوری نے آرد کانسل کے صدر احمد شاہ اور ٹیم کو شاہ باش دیتے ہوئے کہا کہ کراچی میں میگا ایونٹ کے انعقات خوش آئند ہیں اس میگا ایونٹ سے عالمی سطح پر پاکستان کا سوفٹ امیج اپھرے گا گورنرس اندھ کو ورلڈ کلچر فسٹیول کراچی کے مطالق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 26 ستمبر سے 30 اکتوبر 2024 تک فسٹیول جاری رہے گا قبل اسی ورلڈ کلچر فسٹیول کراچی سے مطالق کانفرنس میں صدرات کانسل احمد شاہ کا کہنا ہے ہم تین تہذیبوں کے وارث ہیں یہ سندھ کی محنت ہے کتنا بڑا فسٹیول ہو رہا ہے سندھ کے وزیر ثقافت سید الفکار علی شاہ بولے کہ ورلڈ کلچر فسٹیول سے پاکستان کا مصبت شہرہ نظر آئے گا بحریہ ٹاؤن چیمپینز وانڈے کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں لائنز کا سٹالینز کو 264 ٹرانس کا حدف سامنے آیا ہے بحریہ ٹاؤن چیمپینز وانڈے کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری جس میں لائنز کا سٹالینز کو 244 ٹرانس کا حدف دیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن چیمپینز وانڈے کپ کھیلا جارا ہے جس کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں اور اس میں لائنس کا سٹالینز کو دو سے چانسٹر ٹرانس کا حدف دیا گیا شرلنکا کے نو منتخب صدر نے منصب سبھالتے ہی پارلیمنٹ تحلیل کر دی خبر ایجنسی رائچرز کی ریپورٹ کے مطابق شرلنکا کی حکومت نے گزر نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق صدر انورہ کمارا جسانائکی نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی چودہ نمبر کو ملک میں پارلیمنٹ انتخابات ہوں گے اگلی پارلیمنٹ 21 نمبر کو اپنے سیشن کا آغاز کرے گی شرلنکا میں آخری مرتبہ عام انتخابات اگست 2020 میں ہوئے تھے نیوز بولٹنز اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ایکسپریس ٹاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز